مووی کی شروعات اینٹ مین مووی کی مشہور جگہ کوانٹم ریالم سے ہوتی ہے اب جو لوگ اس پارے میں نہیں جانتے انہیں میں بتاتی چلوں کہ یہ زمین کے نیچے ایک الگ ہی جگہ ہے جہاں انسان کو بہت چھوٹے ہو کی جانا پڑتا ہے اتنا چھوٹا کہ آپ چونٹی کے سائنس کے ہو جاتے ہو وہاں ہم ہمارے ہیرو اینٹ مین کی پتنی ہوپ کی موم جنٹ کو دیکھتے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ ایکسپیرمنٹ کیا اور کوانٹم ریالم میں گئی تھی وہاں ان پر کچھ عجیب سجیب حملہ کر دیتے ہیں جن سے وہ مقابلہ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں پر پھر بھی وہ جیب ان پر بھاری پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور لگتا ہے کہ اب بس جنٹ کا کام تمام پر تب ہی ایک لیزر لائٹ اس جیب کو لگتی ہے اور جنٹ کی جان بچ جاتی ہے اور جب جنٹ پیچھے دیکھتی ہے تو اسے نظر آتا ہے کینگ دا کونکورر یہ سین یہیں کٹ ہو جاتا ہے پھر نیک سین میں ہمیں اصل دنیا میں ہمارا ہیرو یعنی سکارٹ دکھایا جاتا ہے جو اب ایک مشہور آدمی بنے سیلیبرٹی کی زندگی گزار رہا تھا کیونکہ ایک تو وہ ایونجر ہے اور اس نے ایونجرز کی ٹیم کے ساتھ مل کے دنیا کی حفاظت کی تھی اور دوسرا اس نے ایک کتاب لکھی تھی جس نے اسے اور بھی زیادہ مشہور کر دیا تھا سکارٹ اب ایک اچھی زندگی گزار رہا تھا کیونکہ ایک تو وہ مشہور تھا اوپر سے اس کے پاس اب ایک پورا پریوار تھا جس میں وہ اس کی بیٹی کیسی اس کی پدنی ہوپ اور ساتھ ہی ساتھ ہوپ کے ماتا پتا بھی تھے سکارٹ کو اس کی زندگی میں اب کوئی کمی نظر نہیں آتی تھی پر پرفیکشن نام کی تو کوئی چیز نہیں ہوتی اسی لیے ایک دن سکارٹ کو جیل سے کال آتا ہے اور اسے بتا چلتا ہے کہ اس کی بیٹی کیسی جیل میں ہے جب وہ جیل پہنچتا ہے تو اسے بتا چلتا ہے کہ کیسی نے کچھ ہوملیس لوگوں کو بچانے کے لیے پولیس پہ حملہ کر دیا صرف یہی نہیں اس نے ایک پولیس کی گاڑی کو بھی چھوٹا کر دیا جس وجہ سے پولیس اسے اٹھا کے جیل لے آئی سکارٹ اسے بچا تو لیتا ہے پر اسے کیسی پر بہت غصا تھا کیونکہ وہ کیسی کو ایک اچھا انسان بندہ دیکھنا چاہتا تھا پر ایسے اس کا جیل جانا سکارٹ کو بالکل پسند نہیں آیا یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ سکارٹ کے اتنا ٹائم کیسی سے دور رہنے کی وجہ سے دونوں پتا اور بیٹی کا رشتہ کچھ خاص اچھا نہیں ہے یہاں ہو پر جانیٹ سکارٹ کو دھنڈا ہونے کا کہتے ہوئے سمجھاتی ہیں کہ جو بھی ہوا پر کیسی کی نیت اچھی ہی تھی وہ تو صرف ہوملیس لوگوں کی مدد کرنا چاہتی تھی جس پر سکارٹ خاموش ہو جاتا ہے نیکس سین میں ہم ساری فیملی کو ان کی ایکسپیرمنٹ روم میں دیکھتے ہیں جہاں کیسی بتاتی ہے کہ وہ کونٹم ریالم پر کام کر رہی تھی اور اسے سمجھانے کے لیے جانیٹ اور پائم نے بھی اس کی بہت مدد کی تھی اب ساری رولے جمع کر کے کیسی نے ایک نیا ریوائس بنایا ہے جس کی مدد سے یہ لوگ کونٹم ریالم میں سگنل پیچ سکتے ہیں وہیں پی ایم ان سب کو بتاتا ہے کہ اس نے بھی اپنی آنس پر کچھ نئے ایکسپیرمنٹ کیے ہیں جس پر وہ کتنی ایڈوانس ہو گئی ہیں کہ وہ اب پائم کی بہت ساری چیزوں میں مدد کرتی ہے کیسی اپنے ایکسپیرمنٹ سے اتنی ہوش تھی کہ وہ جوائس چلا کے سب کو سگنل بیچ کے دکھانے کی کوشش کرتی ہے پر جانیٹ یہ دیکھ بہت زیادہ خصہ ہو جاتی ہے اور اسے فوراں جوائس بند کرنے کو کہتی ہے جب کوئی اس کی نہیں سنتا تو وہ خود جوائس بند کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کرنا بہت غلط ہو سکتا ہے کیونکہ کوانٹم ریالم بہت خطرناک جگہ ہے اس نے وہاں بہت ٹائم گزارا ہے اس لیے وہ اس جگہ کو اچھے سے جانتی ہے اور نہیں چاہتی کہ کوئی اس کی طرح وہاں جا کے بھاز جائے جانیٹ کہتی ہے کہ اس نے وہاں بہت کچھ دیکھا اور پردانس کیا جس کا اس نے کسی سے ذکر نہیں کیا پر آج وہ انہیں سب بتانا چاہتی ہے پر اس سے پہلے وہ کچھ بول پاتی کیسی کا دیوائس خود ہی واپس شائل پڑتا ہے اور اس کے اندر سے کوئی انرجی ان سب کو اپنے اندر کینچنے لگتی ہے بہت کوشش کے باوجود بھی یہ لوگ کچھ نہیں کر پاتے اور کوانٹم ریالب میں پہنچ جاتے ہیں جہاں یہ پانچ اور دو ٹیمز میں بڑھ جاتے ہیں ایک حصے میں سکارٹ کیسی کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسری میں ہپ اپنے پریوار کے ساتھ کیسی اور سکارٹ پر وہاں رہنے والے کو جیو حملہ کر دیتے ہیں جو ان دونوں کو اٹھا کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں پر ان کی لینگویج انسانوں کی لینگویج سے الگ تھی اسی لئے سکارٹ اور کیسی اسے سمجھ نہیں پا رہے تھے یہ دیکھتے ہوئے وہ لوگ ان دونوں کو ایک ریڈ پانی پلاتے ہیں جس سے پیتے ہی ان دونوں کو ان کی لینگویج سمجھانا شروع ہو جاتی ہے پہلے تو وہ لوگ انہیں اپنا دشمن ہی سمجھ رہے تھے پر پھر ان لوگوں میں سے ایک آدمی وہاں آتا ہے جس کے پاس لوگوں کا دماغ پڑھنے کی شکتی تھی وہ سکارٹ کا دماغ پڑھ کے انہیں بتاتا ہے کہ انہیں اس سے کوئی خطرہ نہیں کیونکہ وہ بس دوسری دنیا سے آیا ایک اہام انسان ہے جو یہاں بھرس گیا ہے سکارٹ سے کوئی خطرہ نہ ہونے کا جان کے ان لوگوں کی لیڈر آگے آتی ہے جو سکارٹ کو بتاتی ہے کہ وہ سب یہاں سکون سے رہ رہے تھے یہ ان کی دنیا تھی پر پھر دھرتی سے ایک آدمی یہاں آیا جو بہت طاقتور ہے جس کی وجہ سے انہیں اپنے ہی گھر میں نہ صرف ان کا جینہ مشکل کر رہا ہے بلکہ وہ ان کے بہت سے لوگ مار چکا ہے کچھ کو اس نے اپنا غلام بنا لیا اور بچے ہوئے لوگوں کا بھی جینہ مشکل کر رہا ہے اب میرے خیال میں تو یہاں بتانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کہ وہ آدمی کون ہے پر پھر بھی میں بتاتی چلوں کہ وہ آدمی کینگ دا کون کرر ہی ہے یہ لوگ سکارٹ اور کیسی سے کہتے ہیں کہ یہ تو نہ یہاں سے دور چلے جائیں کیونکہ وہ آدمی انہیں بھی دھونکے مار ڈالے گا پر سکارٹ اپنے پریوار کو لیے بغیر یہاں سے کیسے جا سکتا تھا جیسے ہی وہ لیڈر سکارٹ کے مو سے جینہٹ کا نام سنتی ہے تو اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں وہ سکارٹ سے پوچھتی ہے کہ اسے جینہٹ کا کیسے پتا ہے جس پر سکارٹ بتاتا ہے کہ بھئی وہ تو میری ساسو ماں ہے اب یہاں سکارٹ پہ رویل ہوتا ہے کہ اصل میں تو کینگ جینہٹ کا دشمن ہے یعنی کہ اگر سکارٹ جینہٹ کے پریوار سے ہے تو کینگ اس کا بھی دشمن ہوا مطلب اب ان دونوں کی جان کو ڈبل خطرہ ہے پر اس سے پہلے سکارٹ اس کے پیچھے کی وجہ جان پاتا سب پہ حملہ ہو جاتا ہے کیونکہ کینگ وہاں ہونے والے ایک ایک خبر پر نظر رکھے ہوئے بیٹھاتا اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ اب تک یہ بھی جان چکا ہوگا کہ جینہٹ یہاں واپس آ چکی ہے پر یہاں میں ایک بات بتاتی چلوں کہ کینگ کے لیے جینہٹ سے بھی زیادہ اینٹ مین ضروری ہے اب اس کی وجہ کیا ہے یہ تو آگے پتا چلے گا پر موویز کی لوجک کے حساب سے دیکھا جائے تو ظاہر ہے بھائی ہیرو کی ساسوما کس کو چاہیے سب کو تو ہیرو یا خود ہیرو کی محبوبہ چاہیے اس لیے بچارے سکارٹ کے ہیرو ہونے کی وجہ سے کینگ اس کا زبرتستی کا دشمن ہے جسے اب اس نے مووی کے اینٹ تک نپٹنا ہے اب ہم اس لڑائی میں دیکھتے ہیں کہ ان پہ حملہ کرنے والوں میں ایک اینٹ مین ون کا ویلن بھی ہے جسے تو ڈیزائن ہی کلنگ کے لیے کیا جاتا ہے جو پارٹ ون میں اینٹ مین سے لڑتے ہوئے لاس سینز میں کانٹم ریال ایم میں بھز گیا تھا پر یہاں آنے پر اسے اس کی زندگی کا ایک نیا مقصد کینگ کی وجہ سے ملا یہی نہیں بلکہ نیا سوٹ اور جرونے ویلن والا کوسٹیم بھی ملا جس میں بہت سے اور ہتھیار تھے اب پہلے ہی وہ ویلن مان نہیں تھا اب تو بس اوپا والا ہی بچائے خیر وہ عجیب سا کہ یہچر سب کو رستے سے ہٹاتا کیسی اور سکوٹ کو اٹھا کے گینگ کے پانس لے جاتا ہے سینز ہوپ جانٹ اور پائم پر شفٹ ہوتے ہیں جو جانٹ کے ایکسپیرنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ تب ہی انہیں بھی کچھ لوگ گھیڑ لیتے ہیں لگتا تو ایسا ہی ہے کہ وہ ان پہ حملہ کرنے لگے ہیں جانٹ اپنے پریوار کو سائٹ پہ ہونے کا بول کے اس مسئلے کو خود حل کرنے کے لیے آگے بھرتی ہے تو ان لوگوں کا لیڈر بھی سامنے آ جاتا ہے جس کے بعد دونوں کی پیچھ ایک مزیدار سی لڑائی دیکھنے کو ملتی ہے پر تب ہی ایک دم دونوں ہسنے لگتے ہیں یہاں رفیل ہوتا ہے کہ اصل میں یہ لوگ جانٹ کے دوستی ہیں اور وہ لوگ بس مزاق کر رہے تھے اب میل میل آپ کے بات وہ لوگ جانٹ کو بتاتے ہیں کہ کینگ کا بہت عاقتور ہو چکا ہے وہ پورے کوانڈم ریالم پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے اس لیے اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ وہ جانٹ کے یہاں ہونے کا جان کے فوراں اسے مارنے پہنچ جائے گا جس کے بعد وہ لوگ جانٹ کو وہاں ٹائم گزارنے کی کچھ چیزیں اور ایک اڑنے والا چیپ بھی دیتے ہیں جس پر یہ دینوں وہاں سے نکلنے لگتے ہیں اب سارا کچھ دیکھتے ہوئے ظاہر ہے ہوپر پیم کے دماغ میں بہت سے سوال چل رہے تھے جو آخر ان کی زبان پہ آ جاتے ہیں تو فائنلی جانٹ اپنی کوانٹم ریالم میں بھسنے کے ٹائم کی سٹوری شروع کرتی ہے ساتھی ہمیں فلاش بیک میں اس کی بیک سٹوری بھی دکھائے جاتی ہے جہاں جانٹ جب کانٹم ریالم میں آکے بھسی تھی تو یہاں اس کی مدد کے لئے کوئی نہیں تھا تب اس کا ایک دوست بنا تھا جو اور کوئی نہیں کینگ تھا کینگ جانٹ کو اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ایک سائنٹسٹ ہے جو کسی اور سمیے سے یہاں آیا ہے وہ جانٹ کو بتاتا ہے کہ اس نے بہت سالوں کی ریسرچ کے بعد ایک ایسی مشین بنائی تھی جس کی مدد سے وہ کسی بھی ٹائم یا جگہ پہ جا سکتا تھا یہ سب سن جانٹ حیران تھی کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ ملٹی ورس واقعی ایکزسٹ کرتا ہے کینگوز سے بتاتا ہے کہ اس دنیا میں بہت سے یونیورس ہیں اور وہ اب تک بہت سارے گھوم بھی چکا ہے جس کے بعد ہی وہ یہاں آیا ہے یعنی اب یہ اس کی ہوبی ہی بن چکی ہے پھر وہ بتاتا ہے کہ وہ یہاں سے نہیں نکل پا رہا کیونکہ جو پارٹ اس کی مشین کو طاقت دیتا تھا اور مشین اسے یونیورس سے یونیورس لے جاتی تھی اس پارٹ میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ یہیں فس گیا ہے وہ جانٹ کو بتاتا ہے کہ اگر جانٹ نے اسے وہ پارٹ ٹھیک کرنے میں مدد کی تو اس مشین کی مدد سے وہ دونوں اپنے اپنے گھر واپس جا سکیں گے جانٹ کے لیے تو یہ موقع کسی نعمت سے کم نہیں تھا اسے تو چاہیے ہی نہ کہ وہ واپس گھر اپنی پریوار کے پاس واپس جا سکے اس لیے وہ مشین کو صحیح کرنے میں لگ جاتی ہے جس پر وہ سالوں تک بہت محنت کرتی ہے اور فائنلی ایک دن اسی مشین کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے جب کینگ مشین کے صحیح ہونے کے بعد اندر جا کے بیٹھتا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ مشین دماغ سے چلتی ہے یعنی اس میں بیٹھا انسان جہاں جانے کا سوچے گا مشین اسے وہاں لے جائے گی یہی وجہ ہے کہ مشین کو ٹچ کرنے پر جانٹ اور کینگ کا دماغ مل جاتا ہے اور ایسے جانٹ کینگ کا دماغ بھی پڑھ پاتی ہے اور اس سے پتا چلتا ہے کہ کینگ کوئی اچھا انسان نہیں بلکہ ایک راکشوس ہے جس کے پاس بہت سے ایڈوانس گیجٹس بھی ہیں وہ الگ الگ یونیورس میں جاتا ہے جہاں وہ اپنے ان گیجٹس کی مدد سے وہاں کے لوگوں کو غلام بناتا ان کی طاقت اور چیزیں ہتھیاں لیتا ہے اور پھر دوسرے یونیورس کے لیے نکل جاتا ہے اسی چکر میں اس نے بہت سے بے قصور لوگوں کی جان لی ہے یہ سب جانٹ کے جانٹ پریشان ہوئی مشین سے دور ہو جاتی ہے اور اسے ایسا ہر بڑا یاد ایک کینگ سامجھ جاتا ہے کہ جانٹ اس کی اصلیت جان گئی ہے اس لیے وہ جانٹ کے سامنے ایک آفر رکھتا ہے کہ اگر وہ اپنا مو بند رکھے تو وہ جانٹ کو کچھ نہیں بولے گا الٹا اس سے واپس اس کے گھر بھی چھوڑ دے گا پر اگر جانٹ یہ آفر مان لیتی تو اینٹ مین کی دھرڈ سیریز دیکھنے کو تھوڑی ملتی اس لیے اس کے اندر کا سارا انصاف باہر آ جاتا ہے تاکہ اینٹ مین کی سیریز چل دی رہے اور ہم انٹرٹین ہوتے رہے اسے در تھا کہ اگر کینگ کو نہ رکا گیا تو وہ اس کا یونیورس بھی دباہ کر دے گا یہاں بھی کینگ اس کا در ختم کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جانٹ کی مدد سے آج وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو با رہا ہے اس لیے وہ باقی یونیورس کو تو کنکورن کرے گا پر جانٹ کا احسان اتارنے کے لیے اس کے یونیورس کو بھی چھوڑ دے گا پر نہیں بھائی صاحب نہیں جانٹ کو تو اپنے اور اپنے پریوار کے لیے مشکلیں چاہیے دیں اس لیے وہ کینگ کو پورا بھلا بولتی باتیں سنانے لگتی ہے یہی نہیں کینگ کو اپنا جانی دشمن بنانے کے لیے وہ اس مشین کے اندر سے صحیح کیا ہوا ڈیوائس نکال کے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے جس پر اب ظاہر ہے پھر کینگ کی بھی بس ہو جاتی ہے اور وہ جانٹ کو اپنا ویلن والا ڈروپ دکھا تک کابو کر لیتا ہے جب جانٹ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کینگ سے مقابلہ نہیں کر سکتی تو وہ اپنے پاس موجود پیم کا ڈیوائس استعمال کرتی اس پاور سورس کو بہت بڑا کر دیتی ہے جس پر وہ کینگ کی کسی کام کا نہیں رہتا کیونکہ وہ تب ہی کام آتا ہے جب وہ اپنے اصل سائز میں اس مشین کے اندر لگا ہو جس کے بعد جانٹ جیسے تیسے خود بھی کینگ سے بچ کے بھاگ نکلتی ہے اور پھر اپنا وہاں آکے سارا ٹائم سے بچتے ہوئے نکالتی ہے اور اب کیسی کی اکلمندی کی وجہ سے واپس آکے اپنے ساتھ ساتھ اپنے پورے پریوار کو اس مشکل میں ڈال چکی ہے اب اپنی پاسٹ کی سٹوری ختم کرنے کے بعد جانٹ انہیں کہتی ہے کہ اس نے یہاں بہت کچھ پرداشت کیا اس کے بعد وہ ان دونوں کو ایک عجیب سی جگہ لے جاتی ہے جہاں وہ ان دونوں کو بھی وہی ریڈ لے کر پلا لیتی ہے جو سکوٹ اور کیسی نے پیا تھا جس کے بعد انہیں وہاں کے لوگوں کی لینگویج سمجھانے لگی تھی اس کے بعد جانٹ ایک آدمی سے ملتی ہے جسے اپنا دوست بتاتے ہوئے وہ اس کی مدد مانگتی ہے پر وہ آدمی اس کی مدد سے سافن کھان کر دیتا ہے کیونکہ جانٹ انہیں کینگ کے آسرے اکیلا چھوڑ کے اپنی دنیا میں واپس چلی گئی تھی اسی دوران میں وہاں کینگ کے کچھ آدمی جانٹ اور اس کے پریوار کو پکڑنے آ جاتے ہیں جسے جانٹ کا دوست انہیں لے جانے سے نہیں روکتا یہ دیکھ جانٹ اور اس کا پریوار ان لوگوں سے بچنے کے لیے خود ہی لڑائی شروع کرتے ہیں اور جیسے تیسے ان سے بچتے ہوئے ایک سپیس شپ میں وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں اسی سپیس شپ میں ہوپ کسی طرح سکوٹ کو ٹریس کر لیتی ہے اور انہیں فائنلی پتہ لگ جاتا ہے کہ سکوٹ اور کیسی کہاں پر ہیں اس پر یہ لوگ مزید ٹائمز آیا کیے بغیر انہیں بچانے وہاں کے لیے نکل جاتے ہیں سین سکوٹ اور کیسی پر شفٹ ہوتے ہیں جہاں گینگ اب اپنی سٹوری شروع کرتا انہیں بتاتا ہے کہ وہ ٹائم لائنز کو اپنے قبضے میں کرتا ہے صرف وہ ہی نہیں دوسرے یونیورس میں اس کے جتنے بھی ڈپلیکیٹ ہیں وہ سب بھی ٹائم لائنز کو قبضے میں کرنے کا کام کرتے ہیں لیکن وہ اپنے سارے ڈپلیکیٹ سے سب سے زیادہ طاقتور تھا اس لیے اسی کے ڈپلیکیٹ نے اس سے چھٹکارہ پانے کے لیے اسے یہاں پھسا دیا اب اسے یہاں سے نکلنے کے لیے اینٹ مین کی ضرورت ہے پر سکوٹ سمجھ گیا تھا کہ کینگ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے اس لیے وہ اس کی مدد سے صاف انکار کر دیتا ہے یہ سن کے کینگ کو خصہ تو آ جاتا ہے اور وہ کیسی کو قابو کرتے سکوٹ کو بلیک میل کرنا شروع ہو جاتا ہے اب ظاہر ہے اپنی بیٹی کی خاطر سکوٹ اس کی مدد کو دیار ہو جاتا ہے کینگ اصل میں سکوٹ سے اس پاور سورس کو واپس اس کے سائز میں لانے کا کہتا ہے تاکہ وہ اس یونیورس سے نکل سکے یہاں سکوٹ کو یہ بھی بتا چلتا ہے کہ اسے جلد سے جلد اپنا کام ختم کر کے باہرانا ہوگا ورنہ اس کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے خیر وہ کسی بھی بات کی پرواہ کیا بغیر اپنی بیٹی کیلئے اس پاور سورس میں خوش جاتا ہے جہاں اس کے الگ الگ سائز میں ڈپلیکیٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ سارے ملکے اس پاور سورس کو چھوٹا کرتے واپس سائز میں لانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں دوسری طرف سکوٹ کا پریوار اسے ڈھونٹے وہاں پہنچ جاتا ہے اور سکوٹ کو مشکل میں دیکھ جانیٹ فوراں اس کے پیچھے اس دیوائز میں جاتی ہے جہاں دونوں ایک دوسری کی مدد سے اس پاور سورس کو واپس سائز میں لے آتے ہیں جس کے بعد سکوٹ اسے کینگ کو دینے جانے لگتا ہے پر جانیٹر بائیمو سے کینگ کی اصلیت بتا کے روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے سکوٹ کی بیٹی اس کے قبضے میں تھی تو وہ دنیا کی پرواہ کیوں کرتا پر اس سے پہلے کے لوگ کسی فیصلے پر پہنچ پاتے کینگ خود ہی پاور سورس لینے وہاں پہنچ جاتا ہے جو کیسی بھی انہیں نہیں دیتا اور اپنی طاقت سے انہیں سائٹ پہ کرتا پاور سورس لینے نکل جاتا ہے جہاں پیچھے سے پارٹ ون کا ویلن واپس سکوٹ سے بتا لینے اس سے لڑنے لگتا ہے پر تب ہی پاہنچ ان کی مدد کے لیے وہاں پہنچ جاتی ہیں جو ان کے ساتھ یہاں کھچی چلی آئی تھی یہاں ٹائم دیس ہونے کی وجہ سے انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے اور ایڈوانس ہوئے اب ان کی بہت مدد کرنے لگتا ہے وہاں کینگ کیسی کو مارنے کی آرڈرز دیتا ہے تو کیسی اپنے آنٹ مین سوٹ میں آ جاتی ہے جو اس نے پیم کی لیپ سے لیا تھا اس سوٹ کو پہن کے وہ وہاں سب سے اچھا مقابلہ کرتی ہے اور کینگ کی قید کیے لوگوں کو بھی آزاد کروا دیتی ہے جس کے بعد وہ ان سب لوگوں کو آزادی کا میسج دیتی ساتھ کینگ سے لڑنے کا کہتی ہے اس پر سب ساتھ جمع ہوئے کینگ پہ حملہ کرنے پہنچ جاتے ہیں ساتھ ہی کیسی کا پریوار بھی اس کی مدد کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہے اب یہاں مووی کی آخری لڑائی شروع ہوتی ہے جو مارولز کی شان ہے اس مجددار لڑائی میں کبھی کوئی تو کبھی کوئی جیتا نظر آتا ہے لیکن اسی بیچ اینٹ مین کینگ کی مشین توڑ دیتا ہے تاکہ وہ کسی اور یونیورس میں نہ جا سکے اس پر غصہ ہوئے کینگ اپنی آرمی کو ان پہ حملے کا کہتا ہے یہاں دونوں پارٹیز کے بیچے کمال کی جنگ دیکھنے کو ملتی ہے وہاں ان کے لیڈرز یعنی کینگ اور سکوٹ کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے شروع میں تو ویلن ہی جیتا ہے کیونکہ رائٹر اسے خوش کرنا چاہتا ہے پر آخر میں جیت سچائی اور ہیرو کی ہی ہوتی ہے جو اس مووی میں بھی ہوئی اور ایک لمب بھی لڑائی کے بعد سکوٹ کینگ کا کام تمام کر دیتا ہے پھر پہم اس کی دیوائز ٹھیک کرتا ایک پورٹل بناتا ہے جس کی مدد سے پہم ہوپ اور جنرٹ تو واپس اپنے ٹائم میں چلے جاتے ہیں پر اس سے پہلے کیسی اور سکوٹ جاپ آتے کینگ واپس ان کی جان عذاب کرنے پہنچ جاتا ہے جسے دیکھ سکوٹ کیسی کو پورٹل کی اس پار بھیجتا واپس کینگ سے لڑنے لگتا ہے لیکن کینگ سکوٹ پہ بہت بھاری پڑھ رہا تھا یہ دیکھ ہوپ واپس اس کی مدد کے لیے آتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کینگ اپنے ہی ایک ڈیوائز سے لگتا ختم ہو جاتا ہے پر اب وہ ختم ہوا کہ نہیں یہ تو راز ہی ہے خیر ہوپ اور سکوٹ فائنلی واپس گھر آ جاتے ہیں اور کوانٹم ریال ایم کے لوگوں کو بھی کینگ سے چھٹکارہ مل جاتا ہے یہیں یہ مووی بھی اینڈ ہو جاتی ہے لیکن اس مووی کے دو پوسٹ کریڈٹ سینز ہیں ایک میں ہم کینگ کے ڈپلیکیٹس کو دیکھتے ہیں جو یہ بات کر رہے تھے کہ سکوٹ اور اس کے پریوار کو ان کے ویریانز کا پتہ لگ چکا ہے اس لیے ان کی ساری مینر جا سکتی ہے کیونکہ سکوٹ ان کے سارے یونیورس واپس آزاد کروا سکتا ہے اس لیے وہ سکوٹ کے خلاف مل کے پلاننگ کرنے لگتے ہیں وہیں دوسرے پوسٹ کریڈٹس سین میں لوکی اور موبیوس کینگ کے ایک اور ویریانٹ کو کسی اور ٹائم لائن میں ہی راتے نظر آتے ہیں اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تھینکس پر ووچنگ